ہمارے باہر لوگوں کو نہ سمجھ آئے لیکن میں چاہتا ہوں پاکستانیوں کو سمجھ آجائی ہے اس بات کا دیکھیں ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُنہیں نعمتیں بکشے ہم منزل نہیں مانگتے ہم راستہ مانگتے کیونکہ منزل پہ اللہ پچھاتا ہے جو ابھی آپ نے بات کی یہ ہمیں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے یہ تکبر ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کوئی کام کیا یا میں جیت کیا یا میں نے کوئی یونیورسٹی بنائی انسان کوشش کرتا ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے کامیابی تو وہ دیتا ہے تو یہ جو آپ نے ابھی بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمارا جو بیسک کی آپ نے یہ کہا کہ وہ جو راستہ ہے پاکستان کو اس راستے پر چلنا چاہیے جس پہ پاکستان کو ایک اللہ عظیم قوم بنائے گا ہم وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ راستہ جو کہ قائد اعظم جس کی بات کرتے تھے جو علامہ اقبال جس کی خواب دیکھتے رہے وہ جو راستہ تھا اس راستے سے ہم بڑی دور نکل گئے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں ایک بڑی جلدی پندرہ بیس سال کے بعد ایک ڈیپنڈنسی سنڈرم آ گیا کہ ہمیں اپنے اپنے پر کانفیڈنس چلا گیا ہمیں ایک کلونیلزم کا جو ایک ایک بہت کلونیلزم تو ہے ہی تباہی ایک قوم کے لیے کیونکہ ان کے اندر سیلف ورث کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے لیکن جو انہوں نے ہمیں ڈیپنڈنسی سنڈرم پہ لگا دیا کہ ہم ایک غلام ذہنیت کے لوگ ہیں جو بھی ترقی کرتی ہے تو وہ مغرب کرتی ہے اور ہم ان کی بس اسے سیکھتے ہیں یعنی ہم اچھے غلام بن جائے میں جب پہلی دفعہ میں صرف آپ کو یہ مائنڈ سیٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ انگلنڈ کرکٹ کھیلنے گیا پاکستان ٹیم کے ساتھ تو میرے سینئر پلئیرز جو تھے میں تو اٹھارہ سال کا تھا بڑا میں بڑی خواب لے کے گیا ہوا تو میرے سینئر پلئیرز نے مجھے کہا کہ اگر ہم انگریز سے عزت سے ہار جائیں تو یہی ہماری کامیابی ہے یعنی وہ اتنا ایک کامپلیکس تھا کہ ہم ان سے جیتی نہیں سکتے یہی مائنڈ سیٹ ہے ہر جگہ پہ کیوں نہیں ہم اپنے سائنٹس پرڈیوز کرتے کیوں نہیں ہم ہم اپنی چیزیں اجاد کرتے کیوں نہیں ہم کسی فیلڈ میں اپنے پیٹنٹس مراتے جس طرح یہ مایکروسافٹ ہے یا یہ فیس بک ہے یہ ان کی میں ورد دیکھ رہا ہوں ہمارا سارا بجٹ سال کا چالیس پچاس ارب ڈالر ہوگا ساٹھ ساٹھ ارب ڈالر ہوگا اس کی ایک کمپنی کی ورد دو ہزار ارب ڈالر ہے کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ وہ ٹیکنالوجی انویشن اس طرف نکل گئے ہیں اور ہم ایک بس جو وہاں سے ہمیں چیز آتی ہم کوپیز بن گئے ہیں ہم کوپی کرتے ہیں تو یہ جو خواب تھی آپ نے ڈالر صاحب مجھے بہت پہلے مجھے میں ابھی ہمیں گمڑ نہیں ملی تھی کی پی میں تب سے آپ وہ بات کرتے تھے کہ یہاں ہمیں سیٹ اپ کرنی ہے جوائنٹ کولیبریشن سے باہر آٹھ یا نو یونیورسٹیز کوالٹی کی مجھے یاد ہے یہ بھی آپ کہتے تھے اور آپ نے پھر ٹھیک کہا کہ پھر پیپلز پارٹی گورنمنٹ آگئی اور پھر وہ کہتے ہیں the rest is history تو اب اب ہے ٹائم کہ ہم اسی اسی راستے پہ جائیں جس جس راستے پہ پاکستان کو آتے ساتھی جانا چاہیے تھا جب ہمارا ملک بنا رہا رہا ہے بدقسمتی سے ہمارے جو قائد عظم تھے وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے کیونکہ مجھے پورا confidence ہے جو ان کی سوچ تھی انہوں نے اس راستے پہ لگا دینا تھا وہ راستہ ہے اب کہ پاکستان اب اپنا اپنا راستہ بنائے ہم اپنے ذہنوں کو ازاد کریں کہ ہمیں ہم کوئی کوئی اچھے غلام نہیں بننا چاہتے ہم اجاد کرنا چاہتے ہم نیا راستہ ڈھوننا چاہتے اپنا راستہ اور وہ آئے گا سائنس اور technology سے knowledge economy سے وہ تعلیم سے آئے گا ہماری بہت بڑی دو بڑی advantages ہیں ایک کہ ہمارا دنیا میں second youngest population ہے ایک young عبادی ہے دوسرا ہمارے پاس بڑا talent ہے جیساں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب آپ دیکھتے ہیں ہماری او لیولز اور ای لیولز میں بچوں کی performance تو اس دنیا میں compete کرتے ہیں اسی طرح امریکہ میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستانی امریکن population ہے وہ top تین چار academically جو جو top پہ جو ethnic minorities ہیں ان کے top کے اوپر پاکستانی تین چار ان ethnic minorities میں سے تو اس کے لیے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا start ہے آج یہ جو فوق شلے اس کو ذرا لوگوں کو used to ہونا پڑے گا فوق شلے لیکن یہ بڑی top ان کی انجنیرنگ universities ہیں ہیں انسٹیوٹس ہیں آسٹریہ میں ان کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ اور ہمارے بہت بڑی advantage ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہم سی پیک میں بالکل اب second phases میں جانے لگیں پہلے تو connectivity تھی سڑکیں تھی اور power stations تھے اب ہم اس کو special economic zones جو ابھی ہم نے رکشہی رشاکی میں جو بھی کے پی میں شروع کی ہے تو وہ شروعات ہیں تو اب انڈسٹری کے اندر بھی ان کی انڈسٹریل relocation technical help وہ بھی ہمیں چاہیے ہوگی لیکن سب سے زیادہ ہمیں ادھر ان کی مدد چاہیے جو نئی technologies ہیں artificial intelligence big data یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں دنیا میں اس کے اندر ہمیں ان کی مدد چاہیے اور یہاں جو collaboration کی ہے ان کے ساتھ پانچ چائنیز universities اور تین آسٹریم یہ آسٹریہ دنیا میں مانے جاتا ہے engineering کے اندر اور چائنہ ساری ان technologies پہ اوپر جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ایک پاکستان کے لیے پختونخواہ کے لیے نہیں یہ ہریپور کے لیے نہیں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا step in the right direction ہے آم ڈاٹس اپ میری آپ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو دو سال گزرے ہیں جب سے ہماری government power میں آئے تو اتنا توجہ ہم تعلیم پہ نہیں دے سکے کیونکہ ایک survival کی game تھی ایک ہم اپنی economy stabilize کر رہے تھے پہلا سال تو وہ ہی گزر گیا اپنی economy کو stabilize کرنے میں دوسرا سال شروع ہونے لگا تو یہ کووٹ آگئی اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ وہ ملک ہیں جو کہ سب سے بہتر یہ جو کرونا کی وائرس کے مشکل وقت سے نکلے ہیں اور اب جو میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اب ایک پوری ایک قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جدر سے بھی ہمیں پیسہ بچے ہم نے وہ تعلیم کے پر ڈالنے اور میرا میری جو سب سے پہلا ابھی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہے asset recovery unit یعنی جو بھی ہم corrupt لوگوں کی پیسہ recover کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ قانون پاس کر کے وہ سارا جو پیسہ ہے وہ سب تعلیم کی طرف direct کرتے ہیں کیونکہ جتنا جتنا ہم تعلیم میں invest کریں گے اتنا ہی ہمارے بچوں کی future اور ملک کی future بہتر ہو جائے گی یہ بڑی آپ نے اچھی advantage example دی سنگاپور کی کہ سنگاپور کی پچاس لاکھ ہوں گے ساٹھ لاکھ لوگ ہوں گے سارے ہم بائیس کر لوگ ہیں اور وہ تین سو تیس ارب ڈالر کی export کرتے ہیں اور ہم پچیس ارب ڈالر کی export کرتے ہیں اور یہ شو کرتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی ان کے لیڈر لیکوان یوں نے direction دیا سنگاپور کو science اور technology کی طرف اور جس طرح مہاتر محمد نے انہوں نے electronics کی طرف اپنی direct کیا پہلے تو ان کے بھی rubber اور tin کی exports تھی اور انہوں نے پورا plan کر کے پہلے assembly plants بنایا پھر electronics کو assembly plants as cottage industry بنایا پہلے کہ گھروں میں لوگوں نے assembly electronics کی شروع کی اور پھر دیکھتے دیکھتے اسی ارب ڈالر کی انہوں نے export شروع کر دی تو ہمارا بھی اب یہ direction ہے ہمیں پورا بحثیت قوم ایک knowledge economy کی طرف جانا ہے اور وہ یہ جو آج یہ institute اور مجھے بڑی خوشی ہے اس کی کیونکہ ہمیں یہ اس میں پختون خواہ کی government نے پوری طرح corporate کیا میں تو خیر میں تو کوچ تھا captain تو نہیں تھا اس وقت کیونکہ چیف منسٹر سے ہمیں convince کر رہا تھا اور پرویز خٹک نے پوری طرح ساتھ ہمارے ملے کیونکہ مشکل ہوتا ہے اتنے زیادہ پہلی budget چھوٹے ہوتے ہیں اس budget میں سے اتنی زیادہ demands ہوتی ہیں اور پھر لوگ جو جو political governments ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو بھی چیز بنے ہیں تو پانچ سال ان کے سے پہلے بن جائے تاکہ وہ election سے پہلے بنے اور وہ پھر اس کو دکھا کے تو اگلا election جیت سکے تو اس طرح کی institute جو بڑا long term gestation تھا بڑی آہ میں داد دیتا ہوں آہ پختون خواہ کی حکومت میں کہ انہوں نے اس میں invest کیا اور یہ آج شاید وہ ایک step لیا ہے جو باقی جتنی بھی انہوں نے اچھے کام کی ہے پختون خواہ کی government نے یہ سب سے بہتر time ثابت کرے گا کہ یہ سب سے بہتر انہوں نے کام کیا تو میں سب کو اکنالیج کرتا ہوں میں وہ آپ کے جو مجھے نظر ہی نہیں آرہے تو میں انہوں کیا کہا مجھے بھولی گئی انگریزی می توہر میں آنیا سب سے ہحمدی یا جو چیزی مجھے اعتنی چیزی موکتہ کو مجھے بھی حکومتہ رہا ہے جو چین ایک اور ہموں نے اور چیز ہیں کی وجہ موجودہ بھی جو سب سے کی جوزی اس کا سب سے ہم نے مجھے مجھے اور اس کی جوزی میں جوزی چیز اسے اور اور فرنسانی جوزی میں جو ملہم ورمہ ملہم ورمہ ملہم ورمہ ملہم ہمیں آپ کو پاکستان میں ملہم جانبا آپ کو ملہم وقتا ہے آپ جانبا ہمارے گیسے شکریہ